اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم باری ورڈ کیکنگ آمیر خان کی زندگی کے متعلق حیران کن باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے نہیں سونی ہوں گی لیکن دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آمیر خان کا پورا نام محمد آمیر حسین خان ہے ان کا نکنیم مسٹر پرفیکشنٹ ہے دوستو آمیر خان چودہ مارچ انمی سو پینسٹر کو ممبئی میں پیدا ہوئے اور اب دودہ چوبیس کے ساب سے ان کی امت ففٹی نائن ایر ہو چکی ہے انہوں نے نارس مونچیر سکول سے تعلیم حاصل کی لیکن آمیر خان کو تعلیم میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی بلکہ ان کو بچپن ہی سے فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا اس کی بنادی وضع یہ تھی کہ ان کے والد تاہیر حسین ایک فلم پرڈیسر تھے لیکن ان کی زیادہ در فلمیں فلوپ ہوتی تھی جس کی وجہ سے آمیر خان کے والد بہت مقروض ہو چکے تھے اور ادھار لینے والے ان کے والد کو بہت تنگ کیا کرتے تھے اپنا والد کی اسی حالت دیکھ کر آمیر خان کی اپنی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور دوستو آمیر خان اتنے بڑے ایکٹر ہونے کے باوجود صرف بارونی گلاس طاق ہی پڑھ سکے آمیر خان کو اپنے خاندان کی مالی حالت کی وجہ سے یہ فکر تھی کہ کبھی نہ کبھی ان کو اسکول سے نکال دیں گے کیونکہ ان کی فیس کبھی ادا ہوتی تھی اور کبھی نہیں ادا ہوتی تھی اب لیکن دوستو آمیر خان ایک ایکٹر پروڈیسر اور ڈائریکٹر ہیں اور دوستو اگر آمیر خان کے کریر کی بات کریں تو انہوں نے اپنے کریر کی شروعات 1984 میں ہولی لامی مووی سے کی لیکن یہ فلم بہت کم بجٹ سے بنائی گئی تھی اور جو کاسٹ اس مووی میں کام کر رہی تھی وہ سب بولی ورڈ میں نہیں تھی اور جیسے ہی یہ مووی ریلیز ہوئی ایک بھی آدمی نے سینما میں جا کر یہ مووی نہیں دیکھی کیونکہ اس کی کاسٹ کو عوام بلکل نہیں پہچانتی تھی اور دوستو آمیر خان کی اگلی مووی 1988 میں ریلیز ہوئی اور ان کا نام تھا کیامت سے کیامت تھا جس میں آمیر خان نے جو ہی چولہ کے ساتھ کام کیا لیکن یہ مووی جیسی ہی ریلیز ہوئی تو اس مووی کی وجہ سے آمیر خان کی زندگی میں بڑا ٹرننگ پوائنٹ سامنے آیا اس مووی میں آمیر خان کی کمال کی اکٹنگ کو بہت بسند کیا گیا اور پھر اگلے سال یعنی 1989 میں آمیر خان کی اگلی مووی راک ریلیز ہوئی لیکن یہ مووی بڑی تنہ فلوپ ہو گئی لیکن اس مووی کی نکامی کے بہترود آمیر خان کی اچھی ادھکاری کی وجہ سے ان کو نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا اور دوستو اگلے سال یعنی 1990 میں آمیر خان کی پانچ فلمیں ریلیز ہوئی ان کے نام تھے اول نمبر تم میرے ہو دیوانہ مجھ سے نہیں جوانی زندہ باد اور دل لیکن دوستو آمیر خان کی ان پانچوں فلموں میں سے صرف ایک فلم یعنی دل ہی کامیاب ہوئی اور دوستو آمیر خان 1990 کی دہائی میں بہت سارے سپر ہٹ فلموں میں کام کیا جن کے نام ہیں جو جیتا وہی سکندر اور 1993 میں ان کی فلم جس کا نام تھا ہم ہے راہی پیار کے جو گے کامیاب رہی اور بکس آفیس پر اچھا بزنس کیا اس کے بعد 1994 میں رنگیلہ نامی مووی میں کام کیا ان سب فلموں کی وجہ سے بہت سے ایوارڈ آمیر خان کے نام ہوئے لیکن دوستو اس کے بعد لگتا چار فلمیں کلوب ہوئی جو آمیر خان نے دی ان کے نام ہیں انداز اپنا اپنا اسی کا نام زندگی دولت کی جم اور آخری مووی پرمپرہ ہی لیکن یہ سب فلمیں ناکام ہو گئی آمیر خان کو پہلا فلمی ایوارڈ اپنی فلم راجہ ہندوستانی کی وجہ سے ملا جو کہ 1996 میں ریلیز ہوئی اور اس فلم نے نوے کی دہائی کی ساری فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہ سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی اور پھر 2001 میں آمیر خان کی مووی لگان بھی سپر ہٹ رہی اور آمیر خان کو اس فلم کی وجہ سے دوسرا فلم فیر کا ایوارڈ ملا لیکن اس کے بعد آمیر خان کی طلاق ہو گئی اور ان کی بیوی کا نام رینہ دیتا تھا اور پھر آمیر خان ڈپریشن میں چڑھ گئے اور لووطار چار سال کسی فلم میں کام نہیں کیا اس کے بعد دوستو آمیر خان نے 2004 میں اپنی لائف چینج کی اور اس کے بعد آمیر خان نے ایک سے بڑھ کر ایک فلم میں دی اور 2005 میں فلم منگل پانڈے سے کمبیک کیا جو کہ اتنی کمیاب ہوئی کہ گینز فلم فیسٹیول میں دکھائی گئی اور اگلے ساری یعنی 2006 میں فلم پناہ ریڈیز ہوئی جس کی وجہ سے آمیر خان پر کافی تنقید ہوئی عوام کی طرف سے کیونکہ آمیر خان نے اس فلم میں بیدنگا کردار ادا کیا تھا لیکن اس فلم نے کافی زیادہ بزنس کیا اور پھر دو درسات میں آمیر خان کی فلم تارے زمین پر جس میں خود آمیر خان پروڈیسر تھے ان کے ریئر کی از اپ پروڈیسر اور ڈیریکٹر پہلی مووی تھی اور اس فلم کو دس سے زیادہ ایوار ملے اور اسی فلم نے سو کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کیا تھا اس کے بعد آمیر خان نے بہت سی کامیاب فلمیں دیں جن کے نام ہیں گجنی، تھری ایڈیٹ اور دوستو تھری ایڈیٹ نے ریکارڈ پانچ سو کروڑ کا بزنس کیا اس کے بعد دنگل، تلاش اور میری فیوریٹ مووی پی کے جیسی کامیاب فلمیں آمیر خان نے دیں اور دوستو اگر آپ کو میری طرح پی کے مووی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو اگر ان کے ایوارڈ کی بات کریں تو ان کی فلم دنگل، پی کے اور تھری ایڈیٹ کی وجہ سے فلم فیر ایوارڈ جیتے اب اگر ان کی فیملی کی بات کریں تو ان کے والد کا نام آمیر حسین ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے زینت حسین اور آمیر خان کے بائی کا نام فیصل خان اور ان کی بینیں دو ہیں ایک کا نام فرق خان اور ایک کا نام نکت خان ہے ان کی پہلی بیوی کا نام ہے رینا دیتا اور دوسری بیوی کا نام ہے کرن راو ان کی بیٹے کا نام ہے جنت خان اور دوسرے بیٹے کا نام ہے زہرہ راو خان اور آمیر خان کی بیٹی کا نام ہے آئیزہ خان اور آخر میں اگر ان کی انکم کی بات کریں تو آمیر خان ایک مووی کے پچاس کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور دوستو آمیر خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور ان کی کونسے مووی آپ کو پسند ہے کومنٹ لوکس میں لازمی بتائیں ملتے ہیں نیکس روڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ